آپ جب کرتے ہیں کہ تو بہت سندوطہ کی بات ہے جا مانت جنم ہے جنم اور مرن جنم پیش مرتا ہے اور کوئی مانے رکھشا جو جنم اور مرن سے رکھشا کرے جا جنمانہا تدک الکشتات مرکشتا پاتی ایتی جفہا جو جنم مرن کے چکر سے چھڑا دے اس کا نام ہوتا ہے جب تو جب کوئی نام کا جدی آپ کرتے ہیں تو بینا بکشا کے بھی کرتے ہیں تو کوئی ہر نہیں بینا سلسکار کے بھی کرتے ہیں تو کوئی ہر نہیں ایسے جب کرنے کے لئے گروہ بھی چاہیے بکشا بھی چاہیے سلسکار بھی چاہیے اس منتر کے پرتی اپنا سوٹھو ممتھو بھی جاگرک ہونا چاہیے تو یہ سب تو ہے پرنتو کیون بھگوان کا نام جدی آپ لیتے ہو تو اس میں کوئی دکشا کوئی سلسکار کسی گروہ کی کوئی جنویت نہیں ہے آپ بھگوان کا نام تو صدقہ ہے سارو جنک ہے اس کو لیتے چلیں اب ایک بات آپ کو اور سنا دیتے ہیں یہ جو نام ہے بھگوان کا منتر ہے بھگوان کا اس میں بھگوان کی ساری شکریہ ان کا جتنا بڑپن ہے بھلے ہم کہہ دیں کہ بھگوان سے بھی نارایم بھگوان کا منتر بڑا ہے نام بڑا ہے پرت نام میں جو بڑپن ہے وہ بھگوان کا ہونے سے ہی ہے یدی بھگوان بڑے نہ ہوتے تو ان کا نام بھی بڑا نہیں ہوتا تو نارایم بھگوان کی ہی شکریہ سربتر بیابت ہے تو اصل میں نام کہا جائے گا کہ جیسے برہم ہر جگہ ہے ویسے بھگوان کا نام بھی ہر جگہ ہے ملکہ کہیں بھی آپ بھگوان کا نام لے سکتے ہیں وہ گندی جگہ ہے کہ اچھی جگہ ہے اس سے کوئی مطلب نہیں اور پرماتمہ کب نہیں ہے کہ وہ تو ہر سمیں ہے تو جب پرماتمہ ہر سمیں ہے تو اس کا نام بھی ہر سمیں ہے اچھا پرماتمہ کس چیز میں ہے کہ ہر چیز میں ہے تو جب ہر چیز میں پرماتمہ ہے تو ہر چیز میں بھگوان کا نام بھی ہے اس لئے پرماتمہ کا نام لینے کے لئے ہم ایسے ہوں گے تب کریں گے پتہ نہیں وہ سمیں آوے کی نہیں آوے اس لیے آج ہی اور ابھی آپ جیسے ہیں ویسے اور جس طرح سے بھگوان کا نام لے سکتے ہیں ویسے دیجئے نہیں کہ بیٹری بانی سے نہیں کریں گے تو مجمع سے کریں گے تو پھر پشنکی سے کریں گے تو پھر پراہ سے کریں گے یہ سب گربر سربر بھگوان کے نام کے ساتھ نہیں جھوڑنا دیجئے آپ کو بھگوان نے زیب دی ہے اور آپ بھگوان کے نام کو پہچانتے ہیں شرطہ سے اس نام کو کیجئے کرتا نہیں ہے تو آ جائے گی دیکھو آپ کو معلوم ہے کہ یہ بھگوان کا نام ہے اس لیے بارم بار لیتے ہیں شرطہ کے لیے اتنے ہی کافی ہو جاتا ہے آپ کی جیب بارم بار اس سبد کا اتجار کرتے ہیں آپ کا پران بارم بار جیب کو اٹھاتا اور بیٹھاتا ہے من کہیں بھی جائے روم پھر کے آ جائے گا آپ کی امت سوچئے کہ ہمارا من پبتر ہوگا تب نام کا جب کریں گے آپ نام کا جب کیجئے من پبتر ہوگا پبترتہ کا پھل نام کا اچھارن نہیں ہے نام کے اچھارن کا پھل پبترتہ ہے آپ سادن کو پھل مت بنائیے پھل کو سادن مت بنائیے بھگوان کا نام جتنا آپ کو معلوم ہے جو بھی معلوم ہے کسی بھی سے بھگوان کے نام کو لیتے چلیے نام کو مت پھولیے یہ بھگوان کو اپنے نامی کو لاکر آپ کے سامنے رکھ دے گا کیونکہ نامی نے اپنی ساری شکری نام میں ڈال رکھتی ہے اس لیے اس میں بھی بھگوان کے چکر میں زیادہ نہ پڑھ کے آپ بھگوان کے سیدھے سادھے نام کو لیتے چلیے اچھا مالا کے جب کا مات یہ ہے کہ جیسے کوئی پھنی آدمی ہے اور اس کے گھر میں آمدنی ہوتی ہے تو اس کو بھاؤ بڑھتا ہے کہ آج لاکھ پڑھ گیا کہ آج دو لاکھ پڑھ گیا آج چار لاکھ پڑھ گیا ایسے ایک بھاؤ اس کے مند میں بنتا ہے کہ آج اتنا جب ہوا تو جہاں آج دھرم کے انگ کے روپ میں جب ہوتا ہے وہاں تو ایسا مانتے ہیں کہ بینا گنتی کا جو جب ہوتا ہے وہ دھرم میں سابع نہیں کیا جاتا اس لیے گنتی کر کے ہی جب جب کرنا چاہیے تو جب کی کرنا کے لیے ایک سو آٹھ کی سنکھا بہت بڑیہ ہے وہ بھی برہم روپ ہی ہے مالا جو ہے وہ برہم روپ ہے برہم میں جتنی گنتی ہے برہم شبد میں بارہام ان چار اکھروں کی جنتی جتنی گنتی ہے بینجنوں سے جو سے لے کر کے ہاں تک تو ان کی سنکھا ایک سو آٹھ ہو جاتی ہے برہم میں جو برہن ہے ان کی اسی پرکار مالا میں بھی ایک سو آٹھ کی سنکھا رکھتی جاتی ہے سو سو کی گنتی کر لی جاتی ہے آٹھ ہاٹھ کو چھوڑ لیے جاتا ہے نارائف اور خواب بنتا ہے کہ اتنا جم ہو گیا یدی آپ کے من میں چنچلتا ہو تو آپ مالا کے منکے کو دیکھ دیکھ کر کے گھمائیے ایک بار بولیے رام اور ایک منکہ گھمائی لیا اور پھر بولے رام دوسرا منکہ گھمائی لیا جیسے تولتے سمیں تولتے سمیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پہلے جب آپ سے تراجی سے ناج کھولا کرتے تھے تو رام ای رام رام ایسے بولتے تھے تو وہ ایسے آپ بھی ہر منکے کے ساتھ رام رام کو جوڑتے چلئے اتوا ایسی بھی جب ہوتا ہے رام ایک رام دو رام تین رام چار رام پاک رام چھے رام چار رام آج ایسے بھی جب ہوتا ہے اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے رام آ رام آ رام ای رام ای رامو رامو اس کو برن مالا بولتے ہیں تو برن مالا سے بھی جب ہوتا ہے کر مالا سے بھی جب ہوتا ہے نارائن ردراکش مالا سے بھی جب ہوتا ہے اور یہ سمیں والا جو جب ہے ہے وہ آلسی لوگ جو ہیں وہ گھڑی دیکھ کے جب کرتے ہیں تو اس میں من کہیں ادھر ادھر چلا جائے تو پتہ نہیں چلتا ہے اور ہاتھ سے جو کریا ہونی چاہیے جب کی وہ کریا کرنے کا جو پھرنے ہیں وہ گھڑی دیکھ کے کرنے سے تو ہو گئی نہیں اور اس طرح سے اپنے من کو انوان میں لگانے کے لیے منتر جب ٹھیک ٹھیک کرنے کے لیے مالا کا بہت مہت ہوئے ہیں نارائن یہ تو بھگوان کی شوم حالہ کے سامنے رکھ رہتی ہے اس لیے مالا کو مالا کرتے ہیں اور سب سے بڑی اصغم سادن سب کے لیے جس میں ادھکاری کی آوش شکتہ نہیں بھگوان کے نام کا جب ہے نارائن آپ یہ منت کہیے کہ جب کرتے کرتے بہت دن ہو گئے کچھ آگے تو بڑھے نہیں کہ آگے بس یہی آگے نہیں بڑھے کہ آپ جب کو بڑا سادن نہیں مانتے ہیں سربو کم سادن اور سب کے لیے شد دسامیں اشد دسامیں چلتے پھرتے نہاتے دھوتے کھاتے پیتے اور نارائیں کچھ بھی کرتے ہوئے بھگوان کا نام لیا جا سکتا ہے اور یہ اتنا سرن ہے کہ چھوٹا بچہ بھی رام لام رام نہیں کرے گا تو رام لام کر لے گا لیکن بھگوان کے نام کا اچھا رہن کر سکتا ہے سربو کم سادن ہے اور یہ تو جو کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اتنا اتنا مدھور ہے اتنا آنندہ پرد ہے یہ جو لوگ رام نام کا ابھیاز کرتے ہیں دھوڑاتے ہیں رس لیتے ہیں کرشن 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 کہو شیو شیو کہو رام رام کہو ان کو تھوڑے دنوں کے بعد اس میں اتنا رس آ جاتا ہے کہ پھر ایسا چستہ لگ جاتا ہے تو اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں یہ جب آدمی اپنے سادن کو چھوٹا سمجھتا ہے تب اس کو اپمان کرتا ہے اس کا سادن کا اپمان کرتا ہے اور جب بڑا سادن اور اس سے بڑا سادن اس سے بڑا سادن کوئی سادن تمہارے زیون میں نہیں تھی کہا جدی سادن میں ہی بڑے چھوٹے کا بیاد بید کروں گے اصل میں یہ جتنے بھی سادن ہوتے ہیں اپنے سپروپ میں بیٹھنے کے لیے ہوتے ہیں نشتہ کے لیے ہوتے ہیں آپ آج سے ہی اپنا جیون ایسا بناویں ایسا بناویں کہ سوچ لیں کہ مرتیو پرجم جب تک یہ جیون رہے گا تب تک ہم اس کو کرتے رہیں گے کی نہیں یعنی پہلے سے ہی بیاء کے دن ہی چھوڑ لیں سوچ لیں کہ اس کو تو طلاق دینا ہے جہا رہے ہیں بیاء کے پہلے ہی طلاق کا پتھ لکھتے رکھنے کی ایک دن اس کو چھوڑنا ہے اور پھر بیاء کریں تو اس بیاء میں مجہ کہاں ہے مجہ تو سادن کا تب ہوتا ہے جب اس کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ جنم میں بھی اور آگے اگر جنم ہو تو اس جنم میں بھی جنم جنم ہم اب یہی بھگوان کا نام دیں گے اب اسی روپ کا دھیان کریں گے اب اسی منتر کا جب کریں گے اب یہی اس تدیو ہمارا ہوگا آپ کے جیون میں جب نشتہ ہوگی تب آپ اپنے سوروپ میں شانت ہو جائیں گے ستھر ہو جائیں گے بیٹ جائیں گے اور اسوار وہیں مل جائے گا اب آپ یہ سوچو کہ دن بھرا تھان کے لیے کام کرتے ہو سوک کے لیے کام کرتے ہو یہ جیون کی کیا بیڈم بنا ہے کہ آپ پانچ منٹ دس منٹ کیول انتہ کرن کی نرمن پرسندتہ کے لیے بھرگوک پرسند کے لیے سچا گیان پرابت کرنے کے لیے اتھوا کرتا کے فالت کے لیے پانچ دس منٹ نشکام ہو کر کے کسی منتر کا جب نہیں کر سکتے یہ کتنا پاگل جیون دیتی ہو رہا ہے ہر سمیں کر ہر سمیں ہو کچھ تھوڑا سا تو سمیں ایسا نکالو جس میں چاروں اور سے مکت ہو کر پرابت نشکتی لسر سکر چھوڑ کر پانچ منٹ بیٹھو دیکھو اس پانچ منٹ میں ہی آپ کی شکتی کتنی ہی پڑ جاتے ہیں شکتی لیکن